لیکن سنکیت میں میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوتما نبال گنگادر تلق کا سپنا ہو یا شہید اعظم بھگت سنگھ کا سپنا ہو یا ماتمہ گاندی کا سپنا ہو یا اروندو گھوش کا سپنا ہو یا ہمارے دیش میں اودھم سنگھ کا سپنا ہو اودھم سنگھ کا سپنا کیا تھا آپ سب ہی جانتے ہیں ہمارے بھارت دیش میں ایک انگریج عدکاری بہت ککھیات اور بہت کرور آ گیا تھا جس کا نام تھا ڈائر امرہ سر میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی اور اس نے ایک رولیٹ ایکٹ نام کا قانون بنا دیا تھا جس میں ناغرکوں کے مول ادھکار پوری طرح سے ختم ہونے والے تھے اور ناغرکوں کے مول ادھکار ختم ہو کے سب کچھ ہماری آزادی جو بھی تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی وہ انگریجوں کے پاس جانے والی تھی تو اس رولیٹ ایکٹ کے ویرود میں چودہ اپریل انیس سو انیس کو جلیاں والا باگ میں ایک بڑی صباح ہوئی تھی جس میں پچیس ہزار لوگ شامل ہوئے تھے اس بڑی صباح پر ڈائر میں اندہ دھند گولیاں چلائی تھی آپ انداجہ لگا سکتے ہیں اگر آپ میں سے کسی بھائی نے اور بہن نے پولیس میں نوکری کی ہو یا سینہ میں نوکری کی ہو تو اس بات کا انداجہ ان کو بہت اچھے سے لگے گا پندرہ منٹ کے اندر ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلائی تھی ڈائر میں پندرہ منٹ کے اندر ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلی تھی اور تین ہزار سے زیادہ کرانتکاری وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئے تھے آپ میں سے جن لوگوں نے امرسر دیکھا ہے جلیاں والا باگ دیکھا ہے آپ کو معلوم ہے جلیاں والا باگ کے گھسنے کے لیے اور مکلنے کے لیے ایک ہی درواجہ ہے چاروں طرف سے وہ چار دیواری سے گھرا ہوا ہے اور درواجہ بھی مشکل سے چار ساڑھے چار پانچ فٹ کا ہے اس درواجے پر ڈائر نے توپ لگا دی تھی آکے تاکہ کوئی نکل کے بھاگنے نہ پائے اور جلیاں والا باگ میں ایک کوئں ہے بلکہ دو کوئے ہیں اندے کوئے کے روپ میں جانے جاتے ہیں اندہ دند جب ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ سولہ سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلی تو جو گولیوں کے شکار ہوئے وہ تو وہی پہ شہید ہو گئے جو بچ گئے انہوں نے جان بچانے کے لیے کوئوں میں چھلانگ لگائی اور کوئا لاشوں سے پڑ گیا مرت شریروں سے پڑ گیا اور پندرہ منٹ تک اندہ دند گولیاں چلا کر ہستے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے ڈائر وہاں سے چلا گیا راستے میں جاتے ہوئے امرسر کی سڑکوں کے دونوں طرف جو بھی بھارتی ناغرک اس کو ملا ان کو گولیاں مار کر پیچھے توپ کے موسے رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر وہ لے کے گیا تھا اس کا انام اس کو انگریجوں کی سنست کی طرف سے ملا تھا شاوشی ملی تھی اندن بھیج دیا گیا تھا اور بڑے اہدے پر اودھم سنگھ اسی ہتیا کانڈ کے سمیں لوگوں کی بیچ میں شامل تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمر مشکل سے اس سمیں گیارے بارے سال کی ہوا کرتی تھی تو اس ہتیا کانڈ کے سمیں جب وہ شامل تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے سنکلپ لیا تھا اور سنکلپ ان کا یہ تھا کہ جس ڈائر نے کرورتا کے ساتھ میرے دیش کے ناغرکوں کی ہتیا کی ہے اس ڈائر کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ میرے جیون کا آخری سنکلپ ہے اور اس سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک بات اور معلوم ہے شہید آزم اودھم سنگھ کی کہ گھر سے ایک دم گریب تھے ماتا پتہ کا سایا اٹھ چکا تھا اناتھ آشرم میں بڑے ہوئے تھے پلکر ماتا پتہ ساتھ میں نہیں تھے دونوں مر چکے تھے بڑے بھائی تھے ان کی مرتی ہو چکی تھی کسی بیماری سے اپنے پریبار میں وہ اکیلے رہ گئے تھے اور ان کے پاس آرکس انسادن کچھ نہیں تھے تو جب انہوں نے یوجنہ بنائی ڈائر کو مارنے کی سنکل پہلے لے لیا اور یوجنہ بنائی تو لندن جانا ہے لندن جانے کے لیے پیسے چاہیے پیسے کہاں سے آئیں گے تو انہوں نے تیع کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ فیلاؤں اس سے اچھا ہے میں محنت مزدوری کر کے پیسے کماؤں تو انہوں نے کارپینٹری کا کام سیکھا یہ لکڑی کا کام جس کو ہم کہتے اور لکڑی کا کام کرتے کرتے اتنے پیسے جمع کیے کہ امریکہ گئے پھر امریکہ سے لندن پہنچ گئے لندن پہنچ کے پھر ایک ہوتل میں کام کیا پانی پلانے کا تاکہ کچھ پیسے اکٹھے ہوں اور بندوق خریدی جا سکے پسٹول خریدی جا سکے انیس سو انیس میں جلیہ والا باگ ہتیا کانڈ ہوا تھا انیس سو چالیس میں جا کر انہوں نے اپنا سنکلپ پورا کر پائے تھا اکیس سال وہ پیسوں کے لیے پریشرم کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی جیون کو لگاتے ہوئے سنکلپ کے لیے جندہ تھے اکیس سال کے بعد انیس سو چالیس میں کنگسٹن ایک جگہ ہے لندن میں کنگسٹن پیلس وہاں پر جب دائر کا ایک بڑا کارکرم ہو رہا تھا اور اس کو مالائیں پہنائی جا رہی تھی اور اس کا سممان کیا جا رہا تھا اس کا ایک کارکرم میں اودم سنگھ پہنچے تھے اور اپنی جیب سے ریولور نکال کر تڑا کر تین گولیاں ماری تھی اور تین گولیاں مار کر ایک ہی واقعہ کہا تھا کہ آج میں نے اکیس سال پہلے کا میرا سنکلپ پورا کیا ہے اور میں اب اس کے بعد ایک منٹ جندہ نہیں رہنا چاہتا ایک منٹ بھی جندہ نہیں رہنا ہے اب میرے دل کی اکشا پوری ہوئی ہے تو ریولور کو انگریج ادھکاری کے سامنے جب انہوں نے سوپا تو انگریج ادھکاری کے ہاتھ کاپ رہے تھے اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ مجھے بھی نہیں مار دے گا تو اودم سنگھ نے کہا گھبراو مط میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری تو ڈائر سے دشمنی تھی جس نے میرے دیش کے تین ہزار لوگوں کو مارا قرآن تکاریوں کا اتنا اونچا آدرش کہ جو سنکلپ لیا ہے اسی کی پورتی کے لیے جیون لگا دینا ہے اس میں دس سال لگیں پندرے سال لگیں بیس سال لگیں اکیس سال لگیں یہ شہیدِ آزم اودم سنگھ سے سیخ اس لیے اس کو انام ملنا چاہیے تو انام دیا گیا تھا ڈائر کو اور جس سماروہ میں جس جلسے میں ڈائر کو یہ انام دیا جا رہا تھا اس کی استطیگان کیا جا رہا تھا اس کی پرشنسائیں کی جا رہی تھی اسی بھری میٹنگ میں اودم سنگھ بیٹھا ہوا تھا اور جب اودم سنگھ کے برداشت کے باہر ہو گئی سب بات تو چپ چاپ اٹھا منچ تک آیا بڑے آرام سے پسٹول نکالی اور گولی چلائی ڈائر وہیں ڈھیر ہو گیا اور جب ڈائر ڈھیر ہو گیا تو انگریجی پولیس کا ایک سپرینٹینڈنٹ دروازے پر کھڑا تھا اس کے ہاتھ کانپ گئے کہ ایک ہندوستانی نوجوان میں اتنی ہمت کی بھری ہوئی صدہ میں سے اٹھ کر بڑے آرام سے آیا اور منچ پر گولی چلا کر آرام سے چلا گیا اودم سنگھ نے اس سپرینٹینڈنٹ کو کہا کہ مجھے گرفتار کرو تو سپرینٹینڈنٹ بھوچکہ ہو کر اس کے موں کی طرف دیکھنے لگا ہوئی اودم سنگھ کو پکڑ دے بعد میں اودم سنگھ کو لگا کہ یہ آدمی ڈر گیا ہے تو اس نے اپنی ریولور پھینک دی ہاتھ میں سے کہا کہ اب تو گرفتار کرو تو ڈرتے ڈرتے اس نے اودم سنگھ کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی پولیس سپرینٹینڈنٹ اور اودم سنگھ نے کہا کہ چلو مجھے نیایلے میں لے چلو کوٹ میں لے چلو کوٹ میں لے گئے اودم سنگھ کو اور انگریجوں کے لندن کے نیایلے میں اودم سنگھ کو کٹھگرے میں کھڑا کیا تو نیایہ دیش نے جو سب سے پہلا پرشن کیا اودم سنگھ سے وہ کیا تھا نیایہ دیش نے پرشن کیا کہ اودم سنگھ تم چاہتے تو ڈائر کی ہتھیا کرنے کے بعد بھاگ سکتے تھے تمہارے پاس پورا موقع تھا تو اودم سنگھ نے جواب کیا دیا کہ جج صاحب ہندوستان کی جس ماتی سے میں پیدا ہوا ہوں اس ماتی میں لوگ پیٹس دکھا کر نہیں بھاگا کرتے جرورت پڑھنے پر سینے پر گولی کھاتے ہیں پیٹس دکھا کر نہیں بھاگا کرتے تو جج آشر میں پڑ گیا جج نے پھر دوسرا پرشن کیا کہ اودم سنگھ اگر تم بھاگ جاتے اور ہندوستان چلے جاتے تو تم اپنے جیسے سیکڑوں اودم سنگھ پیدا کر سکتے تھے تو اس نے جواب دیا کہ جج صاحب آپ اس گلت فہمی میں مت رہیے جس دن آپ مجھے فانسی کے فندے پر چڑھاؤ گے اس دن ہندوستان میں ایک نئی دس ہجار اودم سنگھ پیدا ہو جائے مقدمہ چلتا گیا اور مقدمہ چلتا گیا تو انگریجوں کی پریس کے جو ریپورٹر تھے وہ بھوچک کے ہو کر اس نوجوان کا چہرہ دیکھتے تھے جس کی عمر مشکل سے بیس بائیس سال کی تھی اور انگریجوں کے جج کے ہاتھ کاپ گئے تھے اس لڑکے کو فانسی کا آرڈر سنانے کے لئے اور اس لڑکے نے کہا تھا کہ بلکل پریشان مت ہوئیے میری فانسی لگانے کے لئے آپ کو جلاد بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود اپنے ہاتھوں سے فانسی کا فندہ چڑھاؤں گا اور لندن کی جیل میں جب اودھم سنگھ کو فانسی ہوئی تو یہ لندن کی جیل کے مینول بتاتے ہیں کہ اودھم سنگھ نے سارے جلادوں کو الگ ہٹا دیا تھا خود گیا بڑے آرام سے اور بہت آرام سے اس نے کہا کہ یہ نکاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انگریجوں کے قانون تھے کہ فانسی کے پہلے کالے رنگ کا نکاب پہنایا جاتا اس نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں بہت آرام سے خود فانسی کا فندہ اس نے گلے میں لٹکایا اور جھول گیا ایسے نوجوان کو رانی ماف کرے گی کیا ایسے نوجوان کی شہادت کا کوئی مل ہو سکتا ہے اور ایسے نوجوان کی شہادت کی جمین ہے امرتر کا جلیاں والا باغ اور اس جلیاں والا باغ میں ایسی رانی کے خراب اور اپویتر قدموں کا ہندوستان کی سرکار کے دوارہ وہاں پہنچایا جانا سب سے زیادہ راشتری سممان کے خلاف کام ہے اور اس سے بڑا راشت دروہ کوئی ہو نہیں سکتا جو بھارت سرکار نے ابھی کیا ہے یہ راشت دروہ کا کام ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا دروہ نہیں شہیدوں کی شہادت سے کھلوار کرنا شہیدوں کی شہادت کا مول لے لگانا شہیدوں کی قربانی کا مول لے لگانا یہ راشت دروہ کا کام ہے اور ایسے راشت دروہ کے کام کرنے والے لوگوں کو نیتاؤں کو آپ برداشت کر رہے ہیں اور میں آپ سے اسی نویدن کے ساتھ اپنا ویاکشان قتم کر رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے پرشنے ہیں جو آپ کے بیچ میں میں نے اٹھائے ہیں ان کا جواب تلاشیے مل کر اگر ہم جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو آنے والی پیوڑی ہم کو ماف نہیں کرے گی اور آنے والی پیوڑی جب ہم سے سوال پوچھے گی تو شاید ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا آج میرا دل بہت بھرا ہوا ہے جادہ بولنے کی استطیق میں نہیں اس لئے آپ سے مافی چاہتا ہوں اور بدا چاہتا